السلام علیکم ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کی سب سے پہلے ہم شرٹ کی کٹنگ کریں گے شرٹ کو میں تھوڑا اے لینڈ رکھوں گی اور یہ جتنا ہے میرے پاس اس میں کپڑے کی چڑھائی تھی شرٹ کی یہ ٹونٹی ایٹ انچز بنتی ہے تو وہ جو ہے وہ میں نے اٹھ دی رکھی ہوئی ہے اور یہ میرے پاس اس کے ساتھ یہ فیبریکل ڈیزائننگ کیلئے ساتھ اسی میں سے یہ شرٹ میں تھے تھی تھا ایک سائٹ پہ فرانٹ اور بیک کو ہم اچھی طرح پریس کر کے میں نے ڈبل فولڈ کر لیا اور اپنی لینڈ تھا اپنے جتنی ریڈی رکھنی ہے اس سے ایک انچ زیادہ رکھ لیا ہے نیچے ہم نے صرف پریٹا لگانا ہے بورڈر ہے تو اس شرٹ کو میں اچھی طرح پریس کر کے بچھاتی ہوں اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبالیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے تو میری چینل پر بہت سارے ڈیزائننگ کی ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی اگر آپ کو ڈیزائن اچھا لگے ٹروزر کا شرٹ کا گلے کا وہ آپ بنا سکتے ہیں اس شرٹ پر میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز اور بہت آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گے کہ آپ کو ایک خوبصور ڈیزائنر شرٹ بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے پر بھی ڈیزائنر شرٹ کے پر آپ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ایڈ کر لیں تو آپ کی جو شرٹ ہے وہ نہایت خوبصورت لگنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سائٹ کی کناری تھی دونوں سائٹوں کے پر یہ ہم یہ وائٹ والی یہ میں کٹ کر کے اس کو بچھاتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتے ہوں کہ میں نے اس کی کٹنگ کی کیسے کیا شرٹ کی لیندھ میں نے 42 رکھی ہے جب میری 41 جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی نیچے والے سائٹ پہ ہم پلٹا لگائیں گے اور جس کی ویٹھ ہے وہ 28 انچیز جس میں اتنی ہی چڑھائی تھی میں نے اس کو یہ لیندھ سٹیچ کرنا ہے تو اس لئے اس کو میں نے 28 انچیز ہی رکھی ہے یہ میں نے دونوں فرانٹ اور بیک کو پریس کر کے ڈبل فولڈ کر کے بچھا لیا ہے اوپر سے تیرہ میں اس کا 7.5 رکھوں گی اور یہ جو آرم ہول جو ہے اس کا میں تقریباً ایٹ انچیز پہ رکھوں گی اور آرم ہول ڈرا کریں گے اس کے بعد ہاف انچے ہے وہ شولڈر سلوپ ہے اور اس کے بعد میں نے جو چیسٹ ہے وہ میں نے 11 انچیز رکھی ہے ریک ٹین میری ریڈی ہو جائے گی مطلب 20 انچیز میری ریڈی ہو جائے گی میں نے ڈبل کیا ہوا اس لئے میں نے اس کے حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے 20 انچیز پہ اس کا جو ہے وہ پہار کیا ہپ کا نشان اور یہاں سے میں تقریباً اس کو 12 انچیز رکھوں گی ریڈی میری یہ ٹونٹی ٹو ہو جائے گی 11 انچیز ریڈی ہو جائے گی میری مطلب اور یہاں سے میں صرف اس طرح سلانٹ لائن سے اس کو میں جو ہے شیسپ سے ہپ کو ہپ والی لائن کو ملا دوں گی اور نیچے سے یہاں سے بھی میں اس کو اس طرح ترچھی لائن سے ملا دوں گی کیونکہ یہ میری ایلین شیٹ ہے اس کی میں فٹنگ نہیں کروں گی تو اس لئے اس طرح یہ ترچھی لائن ہی ہم اس کی فٹنگ ہی رکھیں گے ان سب چیزوں میں میں نے جو ہے میں نے مارکنگ جو میں نے آپ کو بتائی ہے ان میں میں نے مارجن رکھا ہوئے یہ میڈیم سائز کو بلکل پرفیکٹلی جو ہے وہ آ جائے گا فرنٹ آرم ہول کو جو ہے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیپ کریں گے اور اس کے بعد اس کی جو ہم جہاں سے ہم نے مارکنگ کی ہے اس کی اوپر سے کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے بعد کو کٹ کریں گے بازو میں نے اس کے جو ہے وہ 21 انچیز رکھے ہیں لیند اس کی اس میں میری ریڈی ہو کے 20 انچیز رہ جائے گی اور اس کے اوپر جو ہے آپ کو بازوں کے اوپر فرنٹ پر پہلے ہی بھی یہ جو بورڈر ہے جو بنا ہوا تھا اس لئے اس کو ہم ایسے ہی رہنے دیں گے فرنٹ کے اوپر اس کو ہم فلٹ آ لگا کے سر ہم فولڈ کر دیں گے بازو کی ویٹس میں نے جو ہے وہ 9 انچیز رکھی اور میں نے فرنٹ سے جو ہے اس کی ویٹس جو ہے وہ میں نے 7 انچیز رکھی ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اب اس کے ہم سٹیچنگ شروع کرتے ہیں یہ جو میں نے آم ہول سے میرا یہ فیبرک نکلا تھا اس کو میں درمیان میں اس کے سلائی ڈال کے اس کے پر گلہ بنا لوں گی پوئی کہ میرے پاس ایٹ میں اس میں ایکسرا فیبرک جو تھا وہ بہت زیادہ نہیں تھا اس کے بعد گلے کی کٹنگ کرتے ہیں گلہ اس کا جو میں نے 3.5 انچیز جو اس کا وائد رکھا ہے اور اس کے میں دیپ جو 4.5 رکھوں گی تھوڑا سا ہی میں بوٹ نک کی طرح کا بناوں گی اور نیچے اس کے ہم سلٹ بنائیں گے جس کے پر ہم بعد میں بٹن اٹیچ کریں گے یہ میں نے مارکنگ کر کے اس کی شیپ ڈرو کر لیں اس کے بعد نیچے آپ جو سلٹ جتنی لمبی آپ نے رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے میں تقریباً اس کو ٹوٹل اوپر سے لے کر نیچے تک 17 انچیز تک اس کو رکھوں گی اور اس کی جو ہے وہ 17 انچیز پر آپ مارک کر کے تقریباً میری 16 انچیز تک تیار جو ہو جائے گی 17 انچیز تک یہاں پر آپ مارک کر لیں اور اس کو درمیان میں سے کٹ کر لیں اور اس کو یہاں سے میں اس کو ڈبل کر لوں گی 1 انچ تقریباً ہے یہ میرا اور اس کے بعد اس کے جو میں کٹنگ کر کے اس کا جو ہم گلا بنائیں گے اس کو میں جو آم ہول کی کٹنگ بلا فیبرک سا اس کے اوپر میں اس کو پیسٹ کر لوں گی اس نے پیسٹ کر لیا اور اس کی سایڈ سے میں تھوڑا تھوڑا فیبرک چھوڑھ دیا اور اس کو اندر کے ترح فوڑ کر دوں گی اور اس کو لبارہ جوہ ہم جو رائیٹ سایڈ Weg اس کے اوپر رکھے میں اس کے اوپر سےrant لگا دوں گی اس میں когда سلائی اس کی آم ہم لگا دیا اس کو خسر لگاننے کے بعدwr اس کے لبے اندر سے ایک ہتے ہو سلیٹ کے دنمیان میں میں کٹ前 کہ اس کو میں پیچھے کو ٹرن کر دیں گے اس کو میں نے اچھی طرح پریس کر لیا اب اس کے انتر ہم کپڑا لگاتے ہوتے ہیں سلٹ کو بند کرنے کے لئے لیکن ابھی میں نے شرد کی اوپر بورڈر لگانا ہے تو اس لئے پہلے بورڈر لگائیں گے یہ دونوں جو میں نے مارکی ہیں یہاں پہلے یہاں تک جو میں نے یہاں تک سٹیچ کرنی ہے سلائی سائیڈ والی اور یہاں سے نیچے جوک ہوں گے اب یہاں سے جو ہم نے سلٹ سے شروع کرنے بورڈر اور یہ سائیڈوں کو اپنے فٹنگ والی نائن کی طرف چاہے لگانے ہیں تو سب سے پہلے ہم مارکنگ کرنے گے اوپر سے یہاں سے یہاں سے چاک اپن انہیں وہاں تک میں نے مارک کر لیا اور یہاں سے اوپر سے جہاں سے میری سلٹ شروع ہو دیا یہاں سے میں وہاں پہ 1 انچ پہ میں مارک کروں گی یہ سلٹ سے جہاں سے ہمارا گلہ اور جہاں سے یہ سلٹ چھوڑ کے اوپر یہاں پہ نشان لگایا اب اس جو نیچے والا 2 انچ والا یہاں پہ میں نشان لگایا اس کو میں اس سائیڈ پہ پیٹنگ والی سائیڈ پہ جہاں تک میری یہاں تک ہونے ہیں سلائی سٹیچیں جاک کی سٹارٹ ہونے ہیں وہاں تک میں اس کو جا لائن لگا کے اچھی طرح ملا لوں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ ترچی سلائی ہوگی نا سوری ترچہ میں نشان لگا رہا ہوں اس کے اوپر یہ نشان کی پر بعد میں ہم نے بورڈر لگانا ہے تو یہاں سے اوپر والا جو 1 انچ پہ نیچے ہم نے مارک لگایا تھا اس کو بھی میں در پیٹنگ والی سلائی کی طرف یہ ایک سلانٹ لائن لگا دوں گی اس میں بھی لیکن یہ آپ دیکھ لی جگہ کہ یہاں سے جتنا ڈسٹنس ہے یہاں سے بھی اتنا ہی ڈسٹنس ہونا چاہیے یہ میرا دونوں سیڈوں سے درمیان میں 8 انچیز ڈیفرنس تھا تو سیم اسی طرح کی سلائیاں دوسری سیڈ پہ میں لگا دوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر میں آپ کو بورڈر دکھاتی ہوں میں نے بورڈر لگانا ہے تو یہ اسی شیرت کے ساتھ کا فیبرک تھا جس کے ساتھ کا بورڈر ہے اس بورڈر کی جو میں بری ایک سی پٹی کھاٹ کے اس کو دونوں سیڈوں سے فولڈ کر کے میں اچھی طرح اس کی وجہ پریس کر لوں گی تاکہ ہمیں جب مجھے لگانے میں آسانی ہو تو یہ میں نے اس طرح اس کو پریس کر لیا اچھی طرح اور اس کو جو ہے میں اس کی دونوں سرنوں پہ جو میں لیس ہے یہ والی اس کو میں دونوں سرنوں پہ رکھ کے اس کے بورڈر کو اس طرح پر ٹیس کی لگاؤں گی یہاں سے اس لئے ہم نے سلیٹ کو پہلے سٹیچ نہیں کیا تھا تاکہ یہاں سے پھر گلے والی سائٹ سے اندر آ جائے گی دوسری سائٹ سے فیٹنگ والی سلائی میں آ جائے گی تو اس لئے اس کی جو ہے وہ لک جو ہے وہ نیٹ آئی گی اس کی اس طرح ایک سائٹ پہ لیس لگا سکتے ہیں اگر آپ نہیں سیرم سیمپل لیس لگانے چاہتے ہیں تو وہ لگا لیں لیکن میں اس کی دونوں سرنوں پہ لیس اندر دھوئے اس کے پھر میں لگا کے دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں پہ آپ اگر بورڈر نہیں ہے تو آپ کو اس سادہ لیس لگا لیں کچھ بھی پنٹ ایکس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ پلین فیبرک ہے تو اسے کر سکتے ہیں یہ میں نے لیس دیا دنوں سرنوں پہ لگا لیا ہے یہ دیکھیں اب جو سلیٹ والی سائٹ سے تھوڑا تھوڑا میں نے ایکس رائے رکھا ہوئے تو یہاں سے میں دونوں سرنوں سے اندر اس طرح فولڈ کر دوں گی اور اس کے نیچے پھر اس کے نیچے کپڑا لگا دوں گی اور یہاں سے پھر اس طرح یہی سی لیے ہم نے پہلے کپڑا نہیں لگایا تھا کہ پھر یہاں سے اب لگائیں گے تو تاکہ وہ لوکوس کی جو ہے وہ بلکل کلیر نیٹ لگے گی پھر اس کے اوپر اس طرح فولڈ کرنا ویسے مشکل ہو جاتا ہے یہ میں اس کے اندر کپڑا لگا لوں گے اس کے بعد میں اس کا جو بیک پالی سمپل نیک اٹا بنا کے تو بازوٹ ایچ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ پھر چاک پیپر میں نے کیا کرنا ہے میں نے جو نیچے کپڑا لگایا ہے وہ میں نے تقریبہ اوپر سے وہاں نیچے یہاں چھوڑ کے جہاں پہلا بردن ہے وہاں سے میں نے لگانا شروع کیا ہے یہاں سے جو کٹ ہے وہ آپ چھوڑتا ہے بڑا کچھ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا ڈیپ کلہ پہنتے ہیں تو یہاں سے آپ نیچے کپڑا لگا دیں مطلب اوپر سے دو انچیز چھوڑ کے پھر کپڑا لگانا شروع کر دیں تو یہ آپ کی اپنی پسند کے مطابق ہے یہ میرے پاس بٹنز تھے میں رون کا در کے میں نے اس کے ساتھ کنٹرالس لیے ہیں تو یہ میں نے سارے سپلٹ کے اوپر جو ہے وہ لگا دینے ہیں یہ میں نے اس کے بیک والے گلے میں ریپ کپڑا لگا کے اس کو جہاں اسٹیٹ بازو اس کے ساتھ اٹیج کر دیا اور بازو کے آگے جو ہے نا بورڈر ہے تو بورڈر کے آگے یہ چھوڑ دیسی چھوڑ بلیک والی کنالی ہے اس کو میں اس کے اوپر رکھ کے جو ہے ساتھ والا کپڑا پلٹا لگا دوں گی اور اس کے آگے میں نے اس کے بازو کے آگے رنگز لگانے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بعد میں کی کس طرح کے رنگے یہ میں نے بازو بھی آنکھے سے فولڈ کر دییا اور اس کے دامن کے اوپر میں نے بٹن بھی اٹیچ کر دییا اور اس کے دامن کے اوپر جو ہے وہ میں اس کو بھی میں نے جس طرح بازو کے آگر اسی سیم اسی طرح کا بورڈر ہے تو اس کا بھی میں نے پیٹا لگا کے اس کو فولڈ کر دیا دامن کو سیمپل دیکھن صرف چوک رہ کے ہیں چوک کے اوپر میں پیٹے کے ساتھ جو ہے وہ لیس لگاؤں گی شرٹ کی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اچھی طرح اس کو پریس کر کے پہلے چوک والے جتنے آپ نے فولڈ کرنی ہے چوک اس کو آپ اس طرح پریس کر کے اچھی طرح اس کو بٹھا لیں تاکہ آپ کو جو پھر نشان بن جائے اور لگانا جو ہے وہ آپ کو آسان ہو جائے دامن کے اوپر میں نے پلٹا لگا لیا تو اس کو دامن کو صرف ہم ایسی رہنے دیں گے اور لائلیس صرف جو ہے وہ چوک پر لگائیں گے جو ہم نے چوک شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لوک ہے اس کے جو میں نے چوک بھی کمپلیٹ کر لیا ہے چوک کے اوپر پلٹے کے ساتھ یہ لائلس ہے اگر کسی کوئی اس کا طریقہ نہیں آتا تو میں اس کی علیدہ سے ویڈیو بنا دوں گی لیکن یہ جس طرح آپ نے جو ہے مارکنگ پریس کی اور مارکی ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے جتنا فولڈ کرنا ہے اس کے اوپر لک ہے یہ دیکھیں اوپر سے بورڈر لگا ہوا ہے اس کے اوپر کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ بازوں کے اوپر میں اس طرح کے جو رنگز ہیں کافی آج کل ان ہیں تو یہ سکہ سا جیسے بنا ہوتا ہے اس طرح اس کی ایس کو میں نے سوئی کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی آپ چھوٹی 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 ڈیٹیلز اگر ایٹ کر لیں آپ کی شرٹ جو ہے وہ اس سے خوبصورت لگنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ میں نے دونوں بازوں پر کہنے اگر آپ اس طرح کے دامن پر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں گلے پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ اس کی فائنل لک ہے اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹ سیکسن میں پور سکتے ہیں تو میں آپ کو رپلائے کروں گی ضرور اس شرٹ کے ساتھ کا جو ٹراؤزر ہے وہ بلیک کلر کا ہے تو میں نے اس کے پر میں نے کٹوا کیا اور گنزر لگا کے تو اس کی ویڈیو بھی جو میں نے اس چینل میرے اپلوڈ ہوئی ہے آپ اس دیکھ سکتے ہیں اس کمیل ویڈیو میں لنک بھی دے دوں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ